السلام علیکم سٹوڈینٹ اس محمد سلیمان سٹوڈینٹس میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سیلف فائننس کے ایڈمیشن کے حوالے سے مکمل انفارمیشن دینے والا ہوں اور میں آپ کو لاسٹ یا سیلف فائننس کی کلوزنگ پرسنٹیج بھی جو ہے بتاؤں گا اور آپ کو پورا پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ نے سیلف فائننس پہ کس طرح اپلائے کرنا ہے اور کیا ٹیمپس اینڈ کنڈیشن سے اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بھئی یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بھئی آپ کو یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ کتنی نمبر آف سیلف فائننس کی سیٹ کس کس ڈپارٹمنٹ کے اندر کتنی ایویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کہ اس کا فارم آپ نے کم فل کرنا ہے یہ پتا ہونا بہت ضروری آپ کے لئے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو کلوزنگ پرسنٹیج بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی ڈونر سیٹ اور سیلف فائننس سیٹ دونوں کی بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہوئے کہ 21 دسمبر سے لے کے تین جنوری تک آپ اپنا آن لائن فارم جو ہے جمع کروا سکتے ہیں آپ کے پوٹل کے اوپر جو ہے بھئی سیلف فائننس کا اپشن آج جگہ اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا کیا اس کا فی سٹرکچر ہے سب بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر آرام آرام سے ڈسکس کر لیتے ہیں ہر فائنٹ کو آپ کو یہ تو سمجھ میں آگے بھی 21 دسمبر سے آپ کل کے دن سے مطلب فارم فل کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد بات اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس نمبر آف سیٹس جو ہے منشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کمپیٹر سائنس کی آپ کے پاس 25 سیٹس ہیں بی ایس کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح بی ایس تھرڈیئر کی بھی یہاں پہ منشن بھی گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہے تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ڈاکٹر آف فارمیسی کی مارننگ اور ایمننگ دونوں کے اندر منشن ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم بات کرتے ہیں یا آپ نے تمام تو دیکھنی نمبر آف فیلز کی کتنی کتنی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں گے فی سٹرکچر کی حوالے سے اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں کیا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے آپ لوگ کے لیے یا پھر نہیں ضروری اس کے اوپر بات بھی کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس فی سٹرکچر موجود ہے آپ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا پرشان ہوں گے یہاں پہ تو لکھاو ہے کہ فیکلٹی آف مینجمنٹ ایڈ 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 سٹرکچر سائنس تو بھائی یہاں پہ جو لکھاو ہے فیکلٹی آف مینجمنٹ ایڈ 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 سٹرکچر سائنس اس کے اندر اور بھی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر آپ نے پوری لیسٹ دیکھی جس میں لکھا ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کی نمبر آف سٹرکچر سٹرکچر آپ نے یہ دیکھنا کہ فیکلٹی آف مینجمنٹ کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے مثال کے طور پر آپ بی بی ای میں ایڈ ایڈمیشن اینا چاہ رہے ہیں تو بی بی ای کس فیکلٹی کے اندر آ دیا ٹھیک ہے اس طرح جو ہے اس کی فی آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے تو بھئی یہاں پہ 5 لیک بھی ہے 6 لیک بھی ہے 4 لیک بھی ہے 6 لیک ہے 4 لیک ہے 5 لیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے پیس چھو ہو رہی ہے ایک بہت ضروری بات جو کہ سیل فائننس کے بچے کو پتا ہونا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ بھئی آپ نے جو ہے ٹیسٹ جو ہے لازمی پاس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ اگر آپ کا پاس ہوگا تب ہی آپ کو سیل فائننس کی بیس کے اوپر ایڈمیشن ملے گا اب سوال یہاں بھی یہ آتے کہ سر اگر اوپن میریٹ کا دیپارٹمنٹ ہے تو پھر بھی ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے لیکن جو دیپارٹمنٹ ٹیسٹ بیس کے اندر آتے ہیں تو اس کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا بھی ضروری ہوگا اس کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس فور لائنس کے جو بات لکھ ہوئے نا یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اس میں کہہ کہ آپ جو بھی فیس جمع کروانی ہے وہ سیل فائننس کی ایک دفعہ جمع کرانی ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی ایکسٹر سمیسٹر لگتا ہے مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر آف فارمیسی میں ایڈمیشن لیتے ہیں سیل فائننس کی اوپر سیل فائننس پہ ڈاکٹر آف فارمیسی بیسی پانچ سال کی ہوتی ہے آپ فیل ہو جاتے ہیں کسی بھی ایشو کی بیسی ہے آپ سمیسٹر پانچ کے بجائے آپ کے پانچ سال چھے سال کی طرف جار ہے تو آپ کو دو لاکھ کی پانچ جو ہے پی کرنی پڑے گی ایڈیشنل ایئر کے لئے یہاں پہ یہ بہت 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 ہے اب اس کے لئے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جب آپ لوگ اپنا فارم فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو بنانا ہوتا ہے مطلب ڈونر فارم کے زائر سی پی آرڈر بنواتے ہے پی آرڈر آپ نے کراچی یونیورسٹی کے نام پہ بنوانا ہے اور اس کو آپ جمع کروانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے گے آپ جو آپ جمع کروانا ہے ایڈیش تیش بیلنگ کے اندر یہ بھائی یہ آپ بتا گیا میں نے آپ اس کی ٹائننگ بھی یہاں پہ لکھئے اس درست سے لکھے چار بھائے تک آپ نے کیا کیا ساتھ لکھے جانا یہ بہت سکتے جن بچوں کے نام یہاں پہ مینشن ہے ان تمام آپ کے سیل فائننس کے ایڈیشن ہوا تھا اب یہاں پہ ایسے بچے بھی بہت کم ہے یہاں پہ کمپیٹر سائنس کے بچے ایسے بھی کم ہوگی ایسا نہیں ایسے بھی کم ہوگی میں ایک رینڈم دیکھ کرنے کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج اگر کم ہے تو آپ کو آپ کے انٹرس بیس دیپارٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن مل جاتا ہے اسی طرح ڈاکٹر آف فارمیسی کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو بہت کم پرسنٹیج کے اوپر ایڈمیشن مل گیا ہوگا یہاں پہ سیونٹی سکس والی کو بھی ملا ہوگی اس کی علاوہ اور بھی اس طرح بھی ہوگی موجود سٹوئٹس جن کو بہت کم پرسنٹیج کے اوپر بہت اچھی فیر بھی ملی ہوگی تو آپ لوگ نے اس طرح سارا فارم فیل کرنا یہ تمام میں آپ کو بتا دی گے اس طرح آپ دیکھیں کہ بھی ایک سٹوئٹ کو 55% کے اوپر ایڈمیشن ملا 58% کے اوپر ایڈمیشن ملا تو سیلف فائننس کے سفن سے اتنا ہی فائدہ ہے لیکن اپنے فی سٹرکچر بھی ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اب ایک normal fee ہوگی جو کہ ہر بچہ بے کرتا ہے تو hopefully آپ کو سیلف فائننس کی تمام information مل چکی ہے اور آپ کا form جو ہے 21 December سے آ جائیں گے تو آپ لوگ fill کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی سوال ہے سیلف فائننس کو لیکن تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں